بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جس آپ خیالیت سے ہوں گے امید ہے اللہ تعالیٰ کے رحم کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سات سبتمبر کا ہر کسی کو انتظار تھا یہ کیا وجہ تھی یہ یہی وجہ تھی کہ سکول بہت دیر سے بند تھے اور آج فائنل ڈسین ہونا تھا کہ پندرہ سبتمبر کو سکول کھلیں گے یا نہیں اور سمارٹ سلیبس کے بارے میں بھی آج بتایا جانا تھا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرپشن کا بٹن ہے لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی اپ ڈیٹس حاصل ہو سکے تو سب سے پہلے میں آپ تمام طلبہ و طلبات کو یہ بلکل کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ سکولز جو ہیں وہ پندرہ سبتمبر کو اوپن ہو رہے ہیں لیکن کچھ کلاسز کے اوپن ہو رہی ہیں وہ کون کون سے کلاسز ہیں آج ہم ان کے بارے میں بھی بیان کریں گے اور جن کے نہیں ہو رہے ان کا کیا ہوگا ان سب پہلو پر روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینے والا ہوں کہ سکولز جو ہیں وہ سکول نائن اور ٹین کے اوپن ہو رہے ہیں ابھی تک بس ٹھیک ہے پندرہ سکتمبر کو نائن اور ٹین کی سکول اوپن ہو رہے ہیں کالیجز میں فرسٹ یر اور سیکنڈ یر تک تمام بچے سکول جائیں گے لیکن ایس اوپیز کے دین جائیں گے مطلب ماسک پہن کے جائیں گے ہینڈ سانیٹائزر جراسین کا سپری ہوں گے تمام سیفٹی میئرز کے لحاظ سے انہیں سکول میں بھیجا جائے گا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دینے والا ہوں ایک دن دو شفٹیوں ہوا کریں گے ایک مارننگ شفٹ ایک ایوننگ شفٹ مطلب اگر زیادہ بچے ہیں تو پھر ایک صبح آدھے بچے بلائے جائیں گے اور آدھے ایوننگ شفٹ میں بلائے جائیں گے اسی کے ساتھ کولجیز میں بھی ایک دن جو بچے آئیں گے وہ اگلے دن انہیں چھٹی ہوگی اور پھر وہ اس سے اگلے دن وہ ہی آئیں گے تو اس بات سے آپ بلکل کلیر ہو گئے ہوں گے تو آپ کو میں یہ بہت آپ نے دیان سے سننا ہے ابھی آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ نائن سے ٹویلو تھا کمارا تعلق تھا وہ ختم ہو گئے آپ نے پوری ویڈیو سننی ہے ٹھیک ہے اگلے ہی میں بات آپ کو بہت ہی اچھی بتانے والا ہوں آپ پیچھے کلاسیز رہ گئیں وان سے لے کے ایڈ تک پیچھے پلے گروپ پریپ نرسری یہ بھی ہیں تو ان سب کے والے سے یہ تیپ آیا گیا ہے کہ ابھی ان کلاسیز کو بلائے جائے گا اگر یہ ان کا جو ہے اچھا راہ مطلب کہ کوئی کیسز نہ پھیلیں تو پھر وہ چھوٹی کلاسیز کو بھی بلائے جائے گا اور ان کے سکول اوپننگ پھر انہوں نے یہ بھی ڈیڑھ بتا دیا ہے سندھ والوں نے تو بتا دیا ہے کہ پندرہ سے بیس سبتمبر تک تمام کلاسیز کو بلائے جائے گا لیکن ہمارے ادھر انہوں نے بلکل کلیر الفاظ سے شفقت محمود صاحب کی زیرے کانفرنس علاس ہوا انہوں نے بلکل کلیر الفاظ میں بتایا کہ جو باقی سٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی انشاءاللہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی بندوبست لازمی کریں گے اور ان کے سکول جو ہیں وہ جلد اوپن ہوں گے یعنی ان کے بھی سکول اسی منتھ میں اوپن ہوں گے یونیورسٹیز کے والے سے اب میں بات کرنے والا ہوں یونیورسٹیز کے طلبہ بھی جائیں گے پورے ایس او پیس کا خیار رکھا جائے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ کو میں ایک اور بات بتانے والا ہوں آج سمارٹ سلیبس کے بارے میں بھی بات ہوگی شفقت صاحب نے کہا کہ ہمارا یہی ہے پوائنٹ او ویو کیونکہ سمارٹ سلیبس بنایا جائے سمارٹ سٹیڈی کروایا جائے کیونکہ بچوں کا بہت زیادہ ٹائمز آیا ہو گیا ہے اس ویسے سمارٹ سٹیڈی بچوں کو پڑھائی جائے تو سمارٹ سلیبس نائن اور ٹینت کا بس آیا ہے کیونکہ نائن ٹینت کا زیادہ ٹائمز آیا ہویا ہے فرسٹ یر سیکنڈ نیئر کی کلاسز آگے بھی ان دنوں ہی شروع ہوتی تھی اور اب بھی ان دنوں ہی شروع ہو رہی ہیں تو آپ تمام پوائنٹ سے بلکل کلیر ہو گئے ہوں گے سمارٹ سلیبس جو ہے وہ ابھی تک کوئی اوفیشل نوٹیفکیشن نہیں آیا نہ آئی کوئی سمارٹ سلیبس کا آیا لیکن ایک پی ڈی ایف فائل گردش کر رہی ہے تو آپ نے اسی پہ نہیں رہنا جب تک کوئی نوٹیفکیشن آجے تو امید ہے آپ کو تمام باتیں بلکل کلیر ہو گئی ہوں گی اسے کے ساتھ اپنے مزمان احمد سیویا کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے رب رکھا